ایجی سنگ غلام نبی میمن نے جرائم کے خلاف امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی آئی جی سکھر جاوید سنارو جسکانی ایس ایس پی گھوٹ کی تنویر حسین تنیو اور ان کی پولیس ٹیم کو شاباز دیتے ہوئے سراحہ اور تعریف کی ہے انہوں نے گھوٹ کی روانتی کے کچھے کے علاقے میں جرائم کے خلاف ہونے والے ٹارگیٹڈ آپریشن میں حصہ لینے والی پولیس ٹیم کے لیے پچاس لاکھ روپے نقد اور تعریفی اثنات کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی گھوٹ کی کی نگرانی میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران ہونے والے پولیس مقابلے میں بینال صوبائی ڈکیت گروے کا سرغنہ سلطان عرف سلطو شر اپنے ساتھی ایسو شر کے ہمراہ ہلاک ہوا مذکورہ دونوں ڈاکو علاقے میں دہشتگردی کے علامت سمجھے جاتے تھے جن میں سلطان عرف سلطو شر تین ایسیچوز سمیت بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تھا اور اس پر سندھ کے مختلف تھانہ جات میں مقتل ڈکیتی رہزنی پولیس مقابلوں اقدام قتل وغیرہ کے اٹھانویں مقدمات درج تھے جبکہ صوبہ پنجاب میں بھی یہ پولیس کے مختلف مقدمات میں مطلوب تھا اور حکومت سندھ کے جانب سے اس کے زندہ یا مردہ گرفتاری پر ایک کروڑ روپے انعام کی سفارش بھی کی جا چکی ہے اس کے ساتھ ہلاک ہونے والا ڈاکو ایسو شر پر بھی سندھ کے مختلف تھانوں کے حدود میں اٹھائیس مقدمات درج تھے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے دی آئی جی سکھر ایسس پی گھوٹکی کے کارکردگی کے لائق ستائش قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے جرائم کے خلاف ان کے مجموعی کارکردگی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی اور اسی طرح پرعظم اور بہوصلہ رہتے ہوئے مفاد عامہ جیسی اقدامات کو ہمیشہ کی طرح مزید مستحکم اور پائدار بنائیں گے